اینکر عمران ریاض خان نے گارڈز کے ہمراہ عرشت شریف کے گھر پر قبضہ کر لیا ایسے میں سینئر صحافی ان پر برس پڑھے ناظرین ایک خاتون صحافی جویریا شیخ نے ایک ٹویٹ کیا کہ وہ آج عرشت شریف کے گھر گئیں تو عمران ریاض خان کے گارڈز نے میرے ساتھ بتتمیزی کی عمران ریاض کو چاہیے کہ اپنے گارڈز گھر کے باہر کھڑے کریں نہ کہ گھر کے اندر عرشت شریف کا گھر عمران ریاض کی جاگیر نہیں ہم عرشت شریف کو اس وقت سے جانتے ہیں جب ان کے ٹویٹر پر فالوہ صرف دس ہزار تھے جویریا شیخ نے ایک اور ٹویٹ کیا کہ انہیں اپنی والدہ کے ساتھ دوبارہ عرشت شریف کے گھر جانا ہے اور ان کی والدہ کے ساتھ آذیت کرنی ہے پر اس بار اگر عمران ریاض خان کے قرائے کے گارڈز نے موجہ یا کسی خاتون یا کسی بزرگ کو تنگ کیا تو وہ تمام میڈیا کے سامنے آواز اٹھائیں گی خدارہ میت کے گھر سے گارڈز باہر نکالیں فوراں عمران ریاض خان کے اس عمل پر ایک اور سینئر صحافی آمن مطین نے بھی ٹویٹ کیا انہوں نے لکھا کہ کچھ صحافی بھائی بھی گھر کے اندر پانچ دس اسلاح بردار بدتمیز محافظوں کے ساتھ دندناتے پھر رہے تھے اور بدماشوں کی طرح عرشت کے پرانے دوستوں کو روک رہے تھے ان کو نہیں پتا تھا کہ عرشت کے کون دوست تھے اور کون نہیں یہ کوئی فلمیں بنانے کا وقت نہیں تھا تکلیف ہوئی یہ دیکھ کر عمر مطین نے مزید لکھا کہ پہلے میرا دل کیا کہ کلاشن کو بردار گنڈوں کو اپنے بھائی عرشت کے گھر سے باہی نکال دوں مگر گم کی قیفیت میں چھپ رہا ہم شاید پرانی نسل سے ہیں اور اسلاح بردار ڈالوں پر وڈیروں کی طرح گھومنے والے نئے چھچھوڑے صحافیوں کو سمجھ نہیں پائے مجھے تکلیف اس لیے بھی تھی کہ عرشت کے پہلے سے سہمے ہوئے بچے جن کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کی دنیا کیسے پلٹ گئی اس کے بیٹے کو میں نے پیار کیا تو اس نے مجھ سے پوچھا انکل یہ بندوق والے کمانڈو کون ہیں اور کیوں ہیں میرے پاس جواب نہیں تھا عمر مطین نے لکھا کہ میرا دل کیا ہے کہ اس وڈیرہ صحافی سے درخواست کروں کہ اگر آپ کی جان کو اتنا ہی خطرہ ہے تو گھر سے باہر رہیں اور اس پہلے ہی ستائے ہوئے خاندان کو مزید خطروں سے بچائیں یا کم از کم اپنے گارڈز کو گھر کی چار دیواری سے باہر رکھیں موقع نہیں ملا اگلی دفعہ یہی کروں گا عمر مطین نے لکھا کہ اسلام آباد کے صحافی ڈالوں میں سوار اسلاح بردار کمانڈو کے بغیر پھرتے ہیں عمر مطین نے لکھا کہ اگر عرشت شریف یہاں سے نہ جاتے تو ہم انہیں بچا سکتے تھے جس ملک میں اسامہ بن لادن سالوں روپوش رہے تو ہم کیا عرشت کو مشکل وقت میں پناہ نہیں دے سکتے تھے ایک اور صحافی نے لکھا کہ جس طرح عمران ریاض خان کے گارڈ عرشت شریف کے گھر اندر اور باہر ددناتے پھر رہے تھے اس سے تازیت کے لیے آنے والوں کو شدید پریشانی کا سامنا تھا چند خواتین تازیت کے لیے آ رہی تھی لیکن ان کو رستہ ملنا مشکل ہو رہا تھا عمران ریاض خان کے اس عمل پر ایک اور معروف صحافی اقرار الحسن بھی ان پر برس پڑھے اقرار الحسن نے ٹویٹ کیا جو جو بھی عرشت شہید کے خون کو اپنی سیاست چمکانے اور سوشل میڈیا پر فالونگ بڑھا کر مال بنانے کے لیے استعمال کر رہا ہے یا اللہ انہیں غیارت فرما آمین